شمشباد کے گگن پہاڑ روڈ پر ایک مزار کو زمین کے لیول کر دینے کے مسئلے پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا جس پر پولیس اور مخامی عوام کے درمیان بحث و تقرار دیکھی گئی اطلاع ملنے پر وقبوٹ کی ٹیم نے پہنچ کر مزار کی حفاظت کو یقینی بنانے کی اقدامات کیے جبکہ مخامی عوام نے سلسلے میں میڈیا کو تفصیلات بتائی السلام علیکم میرا نام محبوب ہے میں یہاں گگن پہاڑ کا مخامی ہوں یہاں گگن پہاڑ میں جو چھلے کے تعلق سے وہ مزار میں ہوتی اور درگہ میں ہوتی وہ کیا ہمارے جو بڑے بنائیسوں بزرگ جو بنائے ہمارے بڑے لوگ بنا کے گئیسوں ہے تو وہاں پر جو چپوٹرہ کے ٹیپ میں جو چھلے اس سے پہلے جو بنائیسوں تھا اس کے اندر کیا ہے لوگاں جیسو وہاں پر گندگی پھیلا رہے تھے اور جیسو ادھر کے جانے والے آنے والے ایک دم تھوک رہے تھے یعنی گھٹکے اٹھکے کھا کے چھلے آئے وہ جیسا کہ اس کے اوپر جیسو ہم آویس کے ٹیپ میں جو بنا کے چادر ڈھاٹے گئے گندگی نہیں پھلانا ادھر کچھ تھوکنا نہیں کرنا نہیں ہوگی وہی سم میں اس کو لوگ مزار سمجھ رہے اور درگہ سمجھ رہے ہوئی کیونکہ آر لڑی یہ ورک بورٹ کے گزیٹ میں خود لکھا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے یہ فیبراری نین نیٹین ایٹی نین سکس یہ اس کے اندر کیا ہے دو سو بارہ سروے نمبر روڈ کے طرف آر لڑی اس میں چبوترا بول کے لکھے ہوئا ہے چھلہ آئس پر چھلہ بول کے اور سیکنڈ جو سروے ہوئا ہے وہ دوہزار چھے یا دوہزار آٹ میں ہوئا ہے اس کے اندر بھی مہبو سوبانی کا چھلہ بول کے آر لڑی لکھے اور یہ سو ایمارو کی سگنیچر ہے اور آسسٹنٹ وقت کمیشنر کی سگنیچر ہے آر ای وغیرہ سوکی سگنیچر ہے یہ کیا ہے ہم لوگ اگر درگا رہتی تو ہم لوگ ایسے کامہ نہیں کرتے ہمارے یہاں مقامیاں ہے ہمارے کو معلوم ہے یہاں رہنے والے ہمارے جو بڑے جو چھلہ ہے وہ کریسو ہے ہم باجوک وہ چھلے کو کیا کرے ادھر سے وہاں ٹرانسور کرے جہاں درگا شریف ہے وہ درگا کے پاس لے کے جا کے ہم بنایا سو ہے وہاں پر تو ابھی اس میں کوئی آپ لوگ کو اس میں کوئی ڈشٹر بیا کوئی کسی چیزی کی تخلیف تو نہیں کوئی ڈشٹر ب نہیں ہے پبلک جو آری ہے وہ ریلیجینس پیدا کرنا چاہ رہی ہے یہاں پر ہندو مسلم ایک ہیں ہاں پر ایسا کچھ گڑوڑ نہیں ہے ہاں پر جیسا کہ ہمارے اوپر کوئی پیشر کر کے وہ ہٹا ہو وہ لے ایسا نہیں ہے کچھ بھی نہیں اس میں سب وہاں پر جو دو دن سے جو مسئلہ چھڑ رہا ہے کہ روٹ پہ جو ہے مزار شریف ہمارے جو وہاں پر گھرہ تھے وہ گھرہ کیا ہے ادھر سے جو روڈ ویڈنگ جو ہوئے دو تین بار ہوئی اس میں کہا ہے گھرہ پورے ٹھٹکے یہ بھجی کے آج وزو آتراف جو ہے ہمارے گھرہ ہمارے لوگوں سے اور چھلہ جیسے اوشی رہ گیا وہ روڈ ویڈنگ میں ہاتھا بول کے ہم بھی کیا کرے اس کو نئے ہٹا کے ہم اوشی رکھ دیئے سو ہے تو ابھی آپ لوگ کو کوئی چیز تقلیب نہیں ہو نہیں نہیں کوئی بھی آرہے وہاں پر جا رہے ویڈیو لکا رہے ویڈیو کر لے رہے ہیں سب جیسا کہ شاہر بھائی آرہے ہیں یہاں پر مسلمانہ ہے یا نہیں ہے کون ہے کیا صرف یہ مجید کنے آکے معلومات کریں گے کریں گے ایسا خود پہلی نہیں ہے آرہے ہیں ویڈیو بنا لے رہے ہیں ڈال لے رہے ہیں ویڈیو کر لے رہے ہیں سب یہ سیدی سیدی بات ہے اس میں کہے وہ چھلہ ہے جیسا کہ یہ پیپر میں خود یہاں پر لکھے واہ ہے آپ کو یہ دیکھ سکتے اس اندر اور یہاں آپ کو چھوٹ کا بتاتا ہوں میں آپ دیکھیں بھائی غلطی اتنی ہوئی کہ ہم لگا ورگ بورٹ کو اختلا کرنے کا تھا وہ تھوڑا مشٹک ہو گیا وہاں پر یہ ہو گیا آج یہاں پر ورگ بورٹ کی تیم بھی آئی تھی ورگ بورٹ کی تیم بھی آئی ایسی بی ساپ سے بات کرے ایسی بی ساپ کے پاس جو بھی ہے پراسیس پراسیس کے حساب میں کریں گے انشاءاللہ جو ہے ہمارا کام ہم کر لیتے اب آخری بات آپ کیا بولنا چاہیں گے ہم جو بولے ہم جو چیز ہے وہ چیز سے کیا ہے لوگ ہم کو تکلیف نہیں ہونا اور وہ روڈ پہ رہنے سے وہاں پر دو تین ایکسیڈنٹ ہو گئے سو ہے وہاں پر مربی کے لوگ اور یہ سو وہاں پر کیا ہے وہ جنوارہ وغیرہ غلازات کر رہے وہ بارش ہونے سے پورا اس میں نیچے ہو گئے وہ چھلے جو ہے نیچے ہونے سے گندگی پیدا ہو جاری اور گاڑیاں اورڑیاں جا رہے ہیں کر رہے ہیں تھوک رہے ہیں کر رہے ہیں یہ کیا ہے نہیں ہونا چاہیے ہم گاؤں کے پورے مسلمانہ یہ کھوکے اس کو چھلے کو جو ہے وہاں سے ہٹا کے درگا کے پاس رکھے بس اور اتنی ہی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے آپ جانتے ہیں یہ جو راجندر نگر گگن پہاڑ کا جو واقعہ تھا جس طرح سے چھلے کو جو ہمارے دیہان کے یہاں کے جو لوگ ہے جو دیگر ذمہ داران ہمارے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہے اس چھلے کو ہٹا کر وہ لوگوں نے پیچھے جو محبوط شبانی صاحب کا اور ایک چھلہ ہے جو ورگ گز پروپٹی ہے اس کے بازو یہ لوگ نے بنا لیا تو بھوری جیسے اس کی ماملہ پیش آیا اس کی جو ہم نے لائل می سی ماملہ پیش آیا لوگ کا یہ سوشل میڈیا وغیرہ پر شور شراب ہوا کہ یہ کوئی درگا ہے حقیقت میں یہ ورگ وزی کے حساب سے ایک چھلہ ہے تو چھلے کی جو شناخت ہے جس اعتبار سے کام ہونا ہے وہ وک پہ تو یہ لوگ ایک خدم آگے بڑھ کے اس کو وہاں سے ہٹا کر یہ محبوب سبانی کا اور ایک چھلہ ہے اس کے سبانی 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 یہاں گاؤ والوں کو ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چھلے کی جس طرح سے مبارک جو آستہ ہے ہمارا تو اس ماملے میں جو سوشل میڈیا پہ بات آئیں اس کو تمام کو رد کرتے ہوئے آپ تمام کو یہ بتا رہے کہ لا علمی سے جو کام ہوا اس کو وکبورڈ نے اپنی جانب سے پوری ایکشن لیتے ہوئے جو دیگر جمہداران یہاں کی پولیس دیپارٹمنٹ ہے ریونیو ہے تمام سے اس کام کو ایک شکل دی گئی ہے تو جیسا کہ رات سے پورے ہمارے حسین صاحب اور دیگر ذمہ داران یہاں تھے حضرت اللہ حسین صاحب کے پورے جو چیئرمنٹ صاحب کے ہدایت پہ کام ہو رہا تو مطی بتا رہے یہ تمام بہت غلط ہے تو انشاءاللہ ورگ بوڑ کی اس پہ آگے کاروائی ہوں گی انسپیکٹر صاحب آکے تمام جائزہ لیے ہیں آپ پولیس کا بھی شکریہ ہم تمام اس کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے آئندہ سے ایسے واقع نہیں ہونے کی پورا تیخن اور پورا بھرسہ دیا گیا جزاک چیئے الریاز ٹورس اینڈ ٹراولز جہاں پر ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ایٹگیٹنگ ویزا انڈاسمنٹ ایمیگریشن پاسپورٹ داخل کرنے میں تاؤن ویزیٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے ساتھ ساتھ ویسٹن یونین اور منیگرام کے علاوہ دگر کئی ساری بہترین سہولیات بھی یہاں پر دستیاب رہے گی مزید تفصیلات کے لیے دیئے گئے اس نمبر پر پروپ رائیٹر محمد ریاض احمد سے لے آئے الڈ ریاض ہیلت کیر کلینک مستفر نگر فلکنما ہیدرپاد آپ کا اتمنان ہی ہماری کامیابی